ایک ننہائی سپیکر حرمین ابن عبدالکریم محمد جو فورس سٹانڈر میں پارس پرائمری سکول میں پڑھتا ہے وہ اسرائیل کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے میں حرمین ابن عبدالکریم کو دعوت دیتا ہوں وہ ڈائیس پر آئے اور اپنا پیغام اسرائیل کو دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلاة وعلى رسول اللہ وعلى آلی وعلى صاحب العجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے ایک بات بولنے والا ہوں وہ بھی اسرائیل کے میں ظالم اسرائیل کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آجا ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کی مظلوموں کی بددعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ کوئی فردہ نہیں رہتا یاد رکھ اسرائیل جب تجھ پر یہ رب کا عذاب آئے گا تب دنیا سے ترہ وجود ختم ہو جائے گا ترہ باپ جوہے امریکہ وہ بھی تجھے بچانے نہیں آئے گا جس کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں اور جن ہتھیار اوپر تو چھلتا ہے میں ظالم اسرائیل کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے ابھی بقت ہے میرا کام تھا تجھ تک پیغام پوچھا دینا اب یہ تیرا اور رب کے بیچ مام لائے وَاَخِرُتَّانَ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزاک اللہ